اسلام علیکم اور بھائم پاک بھائی این کیپا پی داشت کے علاقے فیڈرل بھی ایریا کے بلوک نمبر سکسٹین میں ریزوان پارک کے اندر اب آپ کو کچھ ڈیٹلز بتاتا ہوں اس فلاور شو کے حوالے سے یہ فلاور شو اسپیسپیکلی گلے داؤدی جس کو انگلیش میں فریسیمتیمم کے نام سے جانا جاتا ہے اسی کو فیچر کر رہا ہے یہاں پہ گلے داؤدی کی کئی اقسام موجود ہیں تھوڑی سی میں نے ریسرچ کری تو پتا چلا کہ اس فلاور کی بیس ہزار سے زیادہ اقسام ہیں یہاں بر بھی ایک ہی کلر کے اندر اتنے ویریانٹس تھے کہ شاید آپ کو یہ جج کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ لیونڈر ہے یا مرون اورنج ہے یا ییلو بیس ہزار سے زیادہ اقسام کا منصب یہ ہے کہ فلاور صرف کلر میں ہی نہیں بلکہ دکھنے میں بھی ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف ضرور دکھائی دیں گے ہسٹری بتاتی ہے کہ 15 سنچری میں چائنہ کے اندر اس کی کلٹیویشن سٹارٹ کی گئی تھی اسی لیے گلے داؤدی، ایسٹ ایشیا، ساؤت ایشیا اور ایسٹرن یورپ میں پایا جاتا ہے اور ونٹر سیزن میں یہ فلاور اپنے پیک پہ ہوتا ہے دنیا بھر میں اس فلاور کو اس کے بہت بڑے سائز کے پھولوں کی وجہ سے اور بڑی بڑی ٹہنیوں پہ لگے ہوئے یہ خوشنما رنگوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے chrysanthemum is a symbol of friendship, happiness and well-being اب اگر تھوڑی بہت بات کر لیں اس ایگزیبیشن کی تو میں یہ کہوں گا کہ I will give 9 out of 10 کیونکہ جس خوبصورتی کے ساتھ ان فلاورز کو ارینج کیا ہوا تھا جس طرح کے پیٹرنز بنائے گئے تھے اور جس طرح کلرز کو امالگیمیٹ کیا تھا It was truly a beautiful sight اس فلاور شو کو فلسطین کے شودہ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا بھی بنا ہوا ہے مگر بہت سارے لوگ میری طرح یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے تو ہاں فرق پڑتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ اپنی ہر خوشی اور غم کے موقع پہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس وقت بے حد تکلیف اور عذیت سے گزر رہے ہیں ان کو بھی ہم یاد رکھیں اس ڈیڈیکیشن سے ان کی کوئی مدد تو نہیں ہوگی مگر یاد دہانی کرانے سے ہم اگر بھول گئے ہوں تو ہم کسی بھی مدد میں کسی بھی طرح اگر ان کی کوئی مدد کر سکیں یا سب سے بڑھ کر دعا کر سکیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی بینگ ان آرٹ لور مجھے رنگوں سے بہت محبت ہے اور شاید اسی لیے مجھے نیچر کے ساتھ ساتھ پھول بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کراچی میں چونکہ گرینری بہت کم ہی دیکھنے میں آتی ہے تو اس طرح کے فلاور شوز کو بلکل آپ نے مست نہیں کرنا ہے تو اگر آپ نیچر لور ہیں اور اس طرح کے ایگزیبیشنز کے لیے بہت دیسپریٹلی ویٹ کرتے ہیں then this is the time I will suggest you to visit this beautiful flower show and I am sure کہ آنے والے ویکس میں اس طرح کے flower شوز اور پارکس میں بھی منقض ہوں گے کیونکہ عموماً ڈیسیمبر اور جانوری کے اندر گلے داؤدی اپنے پیک پہ ہوتا ہے اور پاکستان میں اس کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں اور اس طرح کا ایک flower شو میں نے بنقاسم پارک میں بھی کچھ سالوں پہلے اٹینڈ کیا تھا اور last year میری گول جس کو ہم گیندے کے پھول کے نام سے جانتے ہیں اس کا ایگزیبیشن بھی فریئر ہال میں ہوا تھا مگر زیادہ در flower شوز جانوری کے مہینے میں ہوتے ہیں تو یہ time ہے اس طرح کے خوبصورت اور رنگا رنگ خوشنما پھولوں سے خود کو لطفندوس کرنے کا With this It's a wrap اگر آپ کو یہ vlog پر سند آیا ہو تو پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا and don't forget to subscribe my channel Keep Up Bitashat آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور انٹرسٹنگ جگہ پہ Till then take care and Allah حافظ خوبصورٹ نٹ پہ موسیقی جگہ پہ موسیقی ہنے ....